الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاة والسلام علیہ وسلم یا رسول اللہ وعلا آلکہ وصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیہ وسلم یا نبی اللہ وعلا آلکہ وصحابکہ یا نور اللہ نبیوں کے سلطان رحمتِ عالمیان سرورِ زیشان محبوبِ رحمان عز و جلہ وصلا اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمانِ برکت نشان ہے مجھ پر درودِ پاک کی کسرت کرو بے شک یہ تمہارے لیے طہارت ہے صلو علیہ حبیب صلو اللہ تعالی علیہ محمد وعلا آلہ وصحبہ مٹھے مٹھے اسلام بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین تبلیغِ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوتِ اسلامی کہ مدنی ماحول کی بھی کیا خوب برکتیں ہیں مدنی چینل کے ناظرین بھی دیکھتے ہوں گے اور کئی ممالک سے اس قسم کے جذبات اسمس کے ذریعے دیگر ذمہ داران کے ذریعے سننے کو ملتے ہیں کہ آج کل کے دور میں جہاں مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد ماہِ رمضان ہی کے روزے رکھنے سے غافل ہے یہ دعوتِ اسلامی کا کتنا پیاراً ماحول ہے کہ یہ فرائض کے ساتھ ساتھ نفلی عبادت کا جذبہ بھی دلاتا ہے آئیے میں آپ کو ایک مدنی باہر سناتا ہوں مرکز الاولیاء لاہور پاکستان کے ایک اسلامی بھائی کے بیان کا لبے لباب ہے میں اپنے والدین کا اکلوتا بیٹا تھا زیادہ لاد پیار نے مجھے حد درجہ ڈھیٹ اور ماں باپ کا سخت نافرمان بنا دیا تھا رات گئے تک آوارہ گردی کرتا اور صبح و دیر تک سویا رہتا ماں باپ سمجھاتے تو ان کو جھاڑ دیتا وہ بیچارے بعد اوقات رو پڑتے دعائیں مانگتے مانگتے ماں کی پلکیں بھیک جاتی اس عظیم لمحے پر لاکھوں سلام جس لمحے میں مجھے دعوت اسلامی والے ایک عاشق رسول سے ملاقات کی سعادت ملی اس نے محبت اور پیار سے انفرادی کوشش کرتے ہوئے مجھ پاپی اور بدکار کو مدنی قافلے میں سفر کے لیے تیار کیا چنانچہ میں عاشقان رسول کے ساتھ تین دن کے مدنی قافلے کا مسافر بن گیا نہ جانے ان عاشقان رسول نے تین دن کے اندر کیا گھول کر پلا دیا کہ مجھ جیسا ڈھیٹ انسان جس کا دل پتھر سے بھی زیادہ سخت تھا اور جو ماں باپ کے آنسوں سے بھی نہ پگلتا تھا موم بن گیا میرے قلب میں مدنی انقلاب برپا ہو گیا میں مدنی قافلے سے نمازی بن کر واپس لوٹا گھر آ کر میں نے سلام کیا والد صاحب کی دست بوسی کی اور امی جان کے قدم چومیں گھر والے حیران تھے کہ اس کو کیا ہو گیا کل تک جو کسی کی بات سننے کے لئے تیار نہیں تھا وہ آج اتنا باد اب بن گیا الحمدللہ عزوجل مدنی قافلے میں عاشقان رسول کی صحبت نے مجھے یکسر بدل کر رکھ دیا اور یہ بیان دیتے وقت مجھ سابقہ بے نمازی کو مسلمانوں کو نماز فجر کے لئے جگانے کی یعنی صدائے مدینہ لگانے کی ذمہ داری ملی ہوئی ہے دعوت اسلامی کے مدنی معاول میں مسلمانوں کو نماز فجر کے لئے اٹھانے کو صدائے مدینہ یہ لگانا کہتے ہیں تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین دیکھا آپ نے کہ عاشقان رسول کی صحبت نے کس طرحے بے نمازی نوجوان کو دوسروں کو نماز کی دعوت دینے والا بنا دیا اور اس میں کوئی شک نہیں کہ صحبت یہ ضرور اثر رکھتی ہے اچھی صحبت اچھا اور بری صحبت برا بناتی ہے لہذا ہر ایک کو اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ میں کیسی صحبت اختیار کرتا ہوں اچھی صحبت عاشقان رسول کی صحبت مل جائے تو کیا خوب برکتیں ہیں چنانچہ حدیث پاک سنتے ہیں کہ میرے پیارے آقا مکی مدنی مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اچھا ساتھی وہ ہے جب تو خدا کو یاد کرے وہ تیری مدد کرے اور جب تو بھولے تو یاد دلائیں ایک اور روایت میں ہے کہ اچھا ہم نشین یعنی اچھا ساتھی وہ ہے کہ اس کو دیکھنے سے تمہیں اللہ یاد آجائے اور اس کا عمل تمہیں آخرت کی یاد دلائے حضرت امیر المومنین فاروق آدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایسی چیز میں نہ پڑو جو تمہارے لئے مفید نہ ہو اور دشمن سے الگ رہو اور دوست سے بچتے رہو مگر جب کہ وہ امین یعنی امانتدار ہو کہ امین کی برابری کا کوئی نہیں اور امین وہی ہے جو اللہ سے ڈرے اور فاجر یعنی اللہ و رسول کا نافرمان کے ساتھ نہ رہو کہ وہ تمہیں فجور یعنی نافرمانی سکھائے گا اور اس کے سامنے بھید کی بات نہ کہو اور اپنے کام میں ان سے مشورہ لو جو اللہ سے ڈرتے ہیں تو اچھوں کی صحبت اچھا رنگ